اسلام علیکم و ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چیلنج جی تو نرازنگ کیسے ہیں سب میں بھی کچھ ٹھیک تھاک ہوں تو یہاں پہ جی میں سسٹر ایک کرلر لے کیا ہی تھی تو اس کو بہت شوک ہے جی اس طرح کے ٹائٹ کلز ڈالنے کا تو اس کے اس کے اوپر سوٹ بھی پڑے کرتے ہیں تو وہ ٹرائے کرنے میں دکان دار نے کہا تھا باجی آپ لے جی آپ ٹرائے کریں آپ کو پسند ہے تو رکھ لینے تو یہاں پہ جی اس کے وہی ٹریک ہے تھا ماشاءاللہ بہت اچھے ڈالے تھے اور بہت ہی انسا پر دس منٹ میں ایک دو منٹ میں جلدی جلدی کلز ڈال رہے تھے ابھی کہ اس کے بہت ہی سلکی بال ہے اس کے جلدی ڈالتے نہیں ڈال بھی جائے نا فورا لوز ہو جاتا ہے ابھی کہ ٹائٹ ہے ہاں اس کے پہلے ہم نے موس لگایا سب جو ہیٹ پروٹیکٹنگ سیرم ہوتا ہے لوریل کا ہم لوریل کا یوز کرتے تو وہ سب کچھ لگایا ہے موس لگایا تو پھر جا کے نا یہ سارا کچھ کیا پھر اس نے ذرا ان کی لائف ٹائم بڑھ جاتی کلز آپ کہہ رہے دو دن بھی ٹھہرے تو ٹھہری رہیں گے تو یہ تھا اس کا اوڈر کرلر تھا وہ تھا جی اس کا ریمنٹین کا اور تھا بھی سمتنگ بائیسو کا کے اٹھارہ سو کا ہاں سولہ ستارہ سو کا تھا یہاں پہ جی ماما میرا بھائی کے لئے جھوٹے لے کے آئیے تو یہ والے ہیں آفیس گوئنگ تو جی ماما نے مجھے بتایا کہ اس کا ریٹ اتنا تھا تو اتنا ہوا میں حیران میں کہا آج کے دور میں یہ اتنے سستے ہیں کہ یا پھر ہم نے اس طرح کے لیے کہ جو اتنے ریٹ بن رہے تو یہ انہوں نے بتایا جی سمتنگ چوبیسو کا کے بائیسو کے دو پیر میں اتنا ہیران میں کہا واہ اتنے سستے ورنہ اتنے ملتے نہیں ہیں اور یہ تھے پتھان سے لیے تھے نا تو آپ کا پتہ پتھانوں کے بھی کتنی بھری مارکٹ ہے اب تو جتنی اگر برینڈز ہے اس سے بھر کے مارکٹ ہے وہ پتھانوں کی ہے تو یہ وہاں سے لیے تھے تھے بھی بڑے زبردست بڑے اچھے بھی لگ رہے تھے اور یہ تھے ایک براؤن کلر کا اور ایک بلیک کلر کا بلیک پر تھوڑا سا پیٹرن بناوا ہے اور بلیک جو اس طرح کے پلین ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی ڈریس کے ساتھ نا یہ چیزیں مینج کر سکو ڈیجی یہاں پہ اب آگے پھر سے پلانٹس کی باری بھائی جب بارش کا موسم میں بھی سٹارٹ ہونے والے کے پھر بلکہ ہو بھی رہی ہے کبھی ہونے بارش ہے تو موسم سے پہلے سٹارٹ ہو گئی تھی بھی تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ منی پلانٹ اتنا اچھا گیا تھا لیکن ان کی نیچے کی کنڈیشن اتنی خراب تھی کہ کچھ لگتا تھا کہ یہ نا ایک دو ابھی ایک دو بیلے ہی بس اندر ہے اور ہمارا منی پلانٹ اتنا جو ہیلتی ہو ہے اتنا گروہ سارا خراب نہ ہو جتنی مہنت زائع نہ ہو جی تو بارش کا موسم بھی سٹارٹ ہے تو ماشاءاللہ بارشوں میں تو ویسی پلانٹ سے کہہ لیں کہ ان کی ہوتے ہیں گروہنگ سیزن تو بہت سارا کوشت ہے تو یہاں پہ جی اب چلیں ان کو ریپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جی جو مٹی تھی نہیں بہت ہی زیادہ ہارت تھی جو کہتے ہیں چکنی مٹی وہ تھی تو اس کو پہلے ہم نکالیں گے اور نکال کے کریں گے اس کو ہم صحیح کریں گے پھر ہم کریں گے اس قابل اور پلانٹ مجھے پتہ نہیں کیسے کہ گملے میں بھی سوٹ پر پڑے تو میں کہا وہاں گملے میں سے بھی پیسے نکلنا شروع ہو گے تو پودو کی جگہ پیسے نکلیں گے اب تو اب ہم پہلے ساری اس گملے سے مٹی ساری نکال کے تو بخالی کر دیں گے گملہ پہلے ہاتھ مننگے میں میں سے پہلے سرانٹ ہیں نکال uit میں ہم سپیس بنائیں گے تاکہ اس پلانٹ کے قریب بیٹھ کر سکے کیونکہ وہ پلانٹ پورا اوپر باندھا ہوا تھا اس کو اگر باندھے گے تو اوپر سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا تو اب میں پاس لکری کا بورا پڑا تھا کہ مٹھوں کی وجہ سے مٹھوں کا یہ تھا نا جب بیبیز آتے تو پھر ان کو بورا وغیرہ ڈال کے تو ان کی گروئنگ کرنا ہوتا ہے تو مٹھی ڈالتے جائیں گے اور سارے بورا ڈال کے اچھی طرح مکس کرتے جائیں گے اور یہاں پہ یہ پلانٹ ہمارے دیکھیں مٹھی ساری گملے میں جا چکی اب اس پلانٹ کو بہت اختیار سے نہ گملہ ٹوٹے اور نہ ہی کوئی بیل ٹوٹے نہ ہی کوئی جڑ ٹوٹے بہت اختیار سے ہم یہ بھی جو گملہ خالی کر دیں گے اور بہت اختیار سے بھائی یہ کام کرنا پورا بڑی مشکل مجھے لگ جاتا ہے کوئی بیل ہی نہ ٹوٹے کچھ ہوئی نہ جائے لیکن الحمدللہ بڑا آسانی سے بڑے اچھے طریقے سے مناسب طریقے سے سارے مٹھی پہلے ہم نے اوپر سے سارے مٹھی سوفٹ کی تاکہ نہ اس گملہ بہت ہی آسانی سے اور بہت بہترین طریقے سے گملہ نکل گیا ہے اب اوپر سے تھوڑی مٹھی کام کریں گے مجھے تھا کہ بہت ہی زیادہ نہ پھر اس طرح اوپر رہ کے گملہ لگے گا پورا پلانٹ لگے گا اور یہ دیکھیں اور سارا بہت ٹائم پہ ہم نے اسے ریپورٹ گیا سارا ایک درہ کا روٹ ماؤنڈ ہو رہا تھا اور اسے سارا ہی خراب ہو جانا تھا سارا جل جانا تھا تب ہم اسے لگا دیں گے دوسرے گملے میں یہ پلانٹ ہم نے اندر رکھ دی ہے اور اس کی سائٹوں پہ جتنی ہماری مٹھی ایکسٹرا تھی نام اسے ڈال کے پورا ڈی فیل کر دیں گے اچھی طرح اور اسے اچھی طرح ہلائیں گے کہ اندر کوئی مٹھی وغیرہ کوئی ہوا وغیرہ حصہ رہ گیا ہو تو مٹھی اسی طرح ایک پل ہو گئے اور ہم اسے پیچھے کر دیں گے ہمارا یہ کام ہو گیا ڈن یہ لیکن الحمدللہ ہمارا بہترین طریقے سے جانا ہمارا منی پلانٹ ریپورٹ ہو گیا اب ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے ایسے موسم میں پلانٹ کو ریپورٹ کرنا ہے جب اس کی زندگی بچ سکتا ہے اگر آپ نے جون جلائی گرمی میں یہاں فل سردی میں ریپورٹ کریں گے تو وہ تو بس اللہ کا پیارا ہو جائے گا کیونکہ اس کی جو گروت ہوتی رکھ جائے گی اور اس طرح پھر وہ ڈیمیج ہوتا 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 ڈیمیج ہی ہو جائے گا تو یہاں پہ ہمارا سارا کام ہو گیا اب نیکسٹ میں اسے بھی کریں گی ریپورٹ اور اس کی پتہ نہیں ویڈیو بھران سے کوئی ہوں یا نہیں کیونکہ میں پاس موبائل ہو یا نہ ہو تو یہ لے جی ماشاء اللہ کتنا پیارا مانے مانی پلانٹ پھر سے بارش جب ہوگی اتنا زبردست ہو جائے گا آج کا ہمارے ویلوگ امید کرتے آپ کو پسند آئی اور ریپورٹ وگرہ سب چیزیں کبھی ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ویڈیو میں تو تب تک اللہ حافظ اور اب ہاتھ مو دھوکے تو پھر ٹا 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 What the ? What the ? What are you waiting ?